خاصے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ سارے کے سارے بائیولوجی میں جو سب سے اہم مولیکیول ہے وہ اے ٹی پی ہے اور اے ٹی پی کا مطلب ہے ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ اور یہ بظاہر بڑا عجیب و غریب اور فینسی لفظ لگ رہا ہوگا لیکن جب بھی آپ اے ٹی پی دیکھیں اور کسی بھی ریاکشن میں خاص طور پر بائیو کیمیکل ریاکشن میں تو آپ کے ذہن کو یہ بات کرنے سے ہے کہ یہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں انرجی سے ہے توانائی سے ہے اور یہ دراصل وہ کرنسی ہے وہ انرجی کرنسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انرجی کرنسی ہے بائیولوجیکل انرجی میں یاد رکھئے جب ہم اے ٹی پی کی بات کرتے ہیں ہم بائیولوجیکل انرجی کی بات کرتے ہیں اور اے ٹی پی ہی دراصل وہ سکہ رائجل وقت ہے جو بائیولوجیکل ورلڈ میں انرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ایڈینسین ہے جس کے ساتھ فاسفیٹ کے تین گروپ جڑے ہوئے ہیں اور اسی لیے اس کو ہم ایڈینسین ٹرائ فاسفیٹ یا ای ٹی پی کہتے ہیں اگر میں اس کی سٹرکچر ڈراؤ کروں سادہ سی سٹرکچر ڈراؤ کروں تو یہ ایک ایڈینسین گروپ ہے اس کے ساتھ ایک فاسفیٹ یہ اس کے ساتھ دوسرا اور یہ تیسرا فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہے اور یہ ہے ای ٹی پی ایڈینسین ٹرائ فاسفیٹ ای ٹی پی تیرائی کا مطلب ہوتا ہے تین تو اس کا مطلب ہے تین فاسفیٹ کے گروپس جو ہیں وہ ایک ایڈینسین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جیسے ریکشن کے دوران عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پانی کی موجودگی میں یہ ٹوٹتا ہے یا ہائیڈرولائز ہوتا ہے یاد رکھئے ہائیڈرولائز کا مطلب ہوتا ہے پانی کی وجہ سے ٹوٹنا یا پانی کی موجودگی میں ٹوٹنا تو اب کیا ہوتا ہے اس پانی کی موجودگی میں یا پانی کی وجہ سے یہ جو فاسفیٹ ایٹی پی جو ہے ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ ہے اس کا ایک فوسفیٹ گروپ جو ہے وہ ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا یعنی کہ یہ ایک ایڈینوسین آگئی یہ ایک فوسفیٹ گروپ اور یہ دوسرا فوسفیٹ گروپ اور اب یہ ہو جائے گا ایڈی پی یعنی کہ ایڈینوسین ڈائی فوسفیٹ ٹرائی کا مطلب تین ڈائی کا مطلب دو یعنی کہ ایک ایسا ایڈینوسین جس کے ساتھ دو فوسفیٹ کے گروپ جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ڈائی فاسفیٹ اور یہ ایٹی پی سے ایڈی پی میں کنورٹ ہوگا یعنی کہ ہائیڈرلائز ہونے کے بعد ایک جو فاسفیٹ گروپ ہے وہ ٹوٹ کے اس سے الگ ہو جائے گا یہ ایک فاسفیٹ ہوگا اور پھر ساتھ کے ساتھ جو اہم بات سب سے اہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے نتیجے میں توانائی خارج ہوگی یعنی کہ انرجی ریلیز ہوگی توانائی خارج ہوگی اور جب ہم نے کہا کہ ایٹی پی جو ہے کرنسی ہے بائیلیجکل انرجی کی تو ہم نے ایسا کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ اگر آپ غور کریں اس پورے ایکویشن جو میں نے کیمیکل رییکشن کے لکھی ہوئی ہے جس میں کے فاسفیٹ الگ ہوا ہے اس کے نتیجے میں انرجی پروڈیس ہوئی ہے تو یہ حرارت کی شکل میں بھی ہو سکتے یا وہ انرجی بن سکتی ہے جو کہ دوسرے بائیلیجکل رییکشن کو آگے بڑھانے میں کام آئے تو یہ جو میں نے یہ سادہ سادہ سے سرکل یہاں پر بنا دیئے ایڈینسین اور فاسفیٹ کے یہ سب کے سب چیزیں یہ بہت سادہ سا کونسپٹ ہے جو آپ کو جاننے کے ضرورت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پر ایٹی پی سے ایڈی پی بنتا ہے لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایڈی پی سے انرجی ملتی ہے اور یہ ایڈینسین ٹرائی فاسفیٹ بنتا ہے ایٹی پی دوبارہ بنتا ہے تو یہ انرجی سٹور کرتا ہے یعنی کہ توانائی کو زخیرہ کرنے والا مولیکیول ایٹی پی ہے اور جو یوز انرجی کے بعد جو ہمیں مولیکیول حاصل ہوتا ہے وہ ایک ایڈی پی ہوتا ہے تو پچانوے فیصد جو ہے سمجھ لیے کہ یہ جو پارٹ ہے ایٹی پی کے حوالے سے وہ اب ہم بیان کر چکے ہیں اور بات خاصی حد تک واضح کر چکے ہیں اور اب یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انرجی کنزیوم ہوتی ہے اور انرجی سٹور بھی ہوتی ہے ہمارے جسم میں یا کسی بھی جاندار میں جن کو ہم جاندار کے طور پر جانتے ہیں تو اب ایڈینوسین کی اگر ہم بات کریں اور یہ جو مولیکیول کے سٹرکچر کی بات کریں میں نے یہ ویکی پیڈیا سے کٹن پیس کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہمارے پاس ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کا مولیکیول ہے اور میں نے شروع میں یہ پیچیدہ سی تصویر آپ کو اس وقت سے نہیں دکھائی کیونکہ آپ اس کو دیکھ کر شاید بوکھلا جاتے جیسا کہ اکثر کلاسز میں ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی جو میں نے چھوٹے سے یہ بنائی تھی یہ زیادہ آسان تھی سمجھنے میں اور اوپر والی پکچر جو دپکشن ہے وہ تھوڑی سی آپ کو سٹرکچرل ڈائیگرام جو ہے وہ تھوڑی سی پیچیدہ لگ رہی ہوگی لیکن حقیقتاً یہ دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں تو اب یہ جو ایڈینسین ہے یہ میں بتا دوں ایڈینسین کا یہ جو حصہ ہے یہ جو یہ ہے ایڈینسین پوری کی پوری یہ ایڈینسین ہے اس مولیکیول کا ایڈینسین پارٹ ہے ایڈینسین اور اگر آپ نے بائیولوجی کی پچھلی ویڈیوز تھیں شروع کی ویڈیوز میں نے دینے پر بات کی تھی تو ان میں اگر آپ غور سے اگر آپ کو سٹرکچر یاد ہو تو یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ایڈینین کہلاتا ہے ایڈینین پورین کا بھی مرتبہ لفظ سمجھتے ہیں یہ نیوکلیوٹائیڈ ہے جو کہ ڈینے کے لیے بیک بون کا ریل کی ہڈی کا کام کرتا ہے اور بہت امپورٹنٹ مولیکیولز میں سے ایک ہے جو ڈینے کے سٹرکچر میں ہمارے ایڈینین گانین سائٹسین جیوریسل تھائیمین تو یہ جو مولیکیول ہے ایڈینسین جو ہے یہ دراصل اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ایڈینین پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو پارٹ دوسرا والا یہ جو مولیکیولر کرنسی کا یہ جو پارٹ ہے ایڈینین کے علاوہ یہ رائبوز ہے جس کسی کے بھی آخر میں اوز آ جائے وہ شگر ہوتی تو رائبوز دراصل رائبوز اصل میں ایک طرح کی شگر ہے اور یہ پانچ کاربن ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ آپ نے آرہنے کے اگر آپ نے سنا رائبو نیوکلک ایسڈ اگر آپ نے سنا ہو تو یہ بھی اصل میں رائبوز شگر پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ پانچ کاربن ایک دو تین چار اور یہ پانچ وہاں یہ اس میں بنائے نہیں گئے لیکن یہ موجود ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کی آسانی کے لئے اس کو بنا رہا ہوں تو یہ وہ ساری کے ساری بیسک مشینری ہے جو کہ دی این اے کی سٹرکچر بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے میرا انفسس یہاں پر رائبوز شگر سے زیادہ جو ہے وہ اس پر ہونا چاہیے کہ کسی بھی بالیوگل سسٹم میں یہ جو اے ٹی پی ہے اے ٹی پی میں کس طرح سے یہ کنورٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے تو بنیائے طور پر یہ کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اور اس میں یہ ایک دو تین آپ یہ دیکھ رہے ہیں تین فاسفیٹ گروپس ہیں یہ بالکل اس طرح سے تین فاسفیٹ گروپ ہیں اور جب میں نے پہلی مرتبہ اے ٹی پی کے بارے میں سنا تھا تو میں نے کہا کہ میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ ہائیڈرلائز ہو کے الگ ہو جاتا ہے اور انرجی ریلیز کرتا ہے اور لیکن انرجی ریلیز ہوتی کیسے ہے پہلا سوال جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا اب آپ یاد رکھئے کہ ہم یہ بات جو کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بانڈز ہیں اور ان بانڈز میں انرجی ہوتی ہم کیمیکل بانڈز کی بات کر رہے ہیں اور کیمیکل بانڈز ہوتے ہیں یہ الیکٹرون شیرنگ کی وجہ سے یہ کوویلنٹ بانڈز ہوتے ہیں تو یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ الیکٹرونز جو ہے اگر ہم پی ریلیز میں یہاں پر تو خیاب نہیں دکھاؤں گا لیکن یہ کہ فاسفیٹ جو ہے اس پر پانچ الیکٹرونز ہوتے ہیں اور یہ آکسیجن کے مقابلے میں کم الیکٹرونیگٹیو ہوتا ہے لہٰذا آکسیجن جو ہے وہ اپنی طرف الیکٹرونز کو زیادہ کھینچ کے رکھتا ہے یا یوں کہا ہے کہ الیکٹرون جو وہ ہائی انرڈی سٹیٹ میں رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بے چین قسم کا بانڈ ہوتا ہے اور آکسیجن پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیگٹیو نیگٹیو جو چارڈ لگے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ آکسیجن نے الیکٹرونز کو اپنی طرف زیادہ کھینچ کے رکھا ہوا ہے اور فاسفورس سے جو الیکٹرونز ہیں وہ زیادہ دور ہیں تو اب اگر آپ ہائی انرڈی یہ سارے کے سارے آپ کو پتا ہے کہ کونٹم ورلڈ ہے اور یہ ہم صرف ایک ڈپکشن کی بات کرنا ہے ورنہ ساری چیزیں ایکچول الیکٹرون لیول پر مولیکل لیول پر پیچیدہ ہوتی ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہائی انرڈی سٹیٹ میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ بڑا بے چین ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز قدرتی طور پر اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ہائی انرڈی سے لوور انرڈی سٹیٹ میں ہے انرڈی پروڈیوس ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو الیکٹرونز ہیں وہ ہائی انرڈی سے لوور انرڈی سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ اس کے نتیجے میں لوور انرڈی سٹیٹ کی طرف الیکٹرونز جا رہے ہیں اور اس پر ہم آگے کی ویڈیوز میں مزید بات کریں گے یہاں پر یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعی انرڈی سے لو انرڈی سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ساری کی ساری جو توانائی ہے جتنی کی جتنی انرجی ہے وہ سب پروڈیوس ہو رہی ہے اور اگر آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص جا ہے وہ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا دے بہت زیادہ ہونچائی سے تو اس کی جو ہوائی جہاز میں اس کی جو پوٹنچل انرجی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اور نیچے آتے 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 اس کی پوٹنچل انرجی کم ہوتی چلی جائے گی اس کی نسبت جا ہے اگر کوئی شخص صوفے پہ بیٹھا ہوا اور نیچے گر پڑے تو اس کی جو پوٹنچل انرجی میں کم ہی ہوگی وہ بہت کم ہوگی میرے خیال ہے میرے انیلیجی تھوڑی سی گڑھ بڑھ کر گئی لیکن خیل میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے یا سمجھانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو ایٹی پی ہے یہ نائنٹی فائیو پرسنٹ ہمارے جتنے بھی باڈی کے جو ریاکشن جان میں انرجی پروڈیوس ہوتی ہے سمجھانے کی نائنٹی فائیو پرسنٹ امپورٹنٹ ہے اور میں تھوڑا سا بات کو وضاحت کے لیے کہ یہ ایٹی پی کس طرح سے ٹوٹتا ہے یا کس طرح سے بریک اپ ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں یہ میں نے کاپی کیا یہ میں نے لاکھے اس کو پیسٹ کیا یہ ایک پارٹ ہے ایک فاسفیڈ گروپ ہے جو کہ ابھی ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹے گا اور یہ اس کا باقی کا حصہ ہے میں پورے کے پورے کو کاپی نہیں کر رہا میں صرف مقصود حصہ کاپی کر رہا ہوں لیکن آپ سمجھئے کہ یہ ایڈینوسین ڈائی فاسفیڈ والا حصہ ہمارے پاس موجود ہے اب ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ہائیڈرلائز ہوتا ہے یعنی کہ جو سارے کے سارا عمل ہے وہ پانی کی موجودگی میں ہوتا ہے تو یہ اس میکنزم کو اگر ہم تھوڑا سا ہلکے بھلکے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں بلکل ایکزیکٹلی پوری تفصیلات کے ساتھ نہیں تو یہاں پر ایک پانی کا ایک مولیکیول ہوگا ایچ او ایچ او ایچ 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 دو طرف اب یہ ہائیڈرلائز کے نتیجے میں کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ جو پانی ہے اس کے ایک طرف کا جو ہائیڈرکسل گروپ ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جی فاسفیٹ کی طرف ایک ویلنسی خالی ہے کیونکہ اور یہ جو ہائیڈروجن جو ہے یہ آکسیجن کی طرف جائے گا اور اس کے ساتھ جوائن ہو کے اس کو نیوٹرلائز کر دے گا یہاں پر آکسیجن کے اوپر بھی یہ ایک چارج ہوگا کیونکہ یہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے یہ مائنس چارج اس کے اوپر ہوگا تو یہ ہائیڈروجن جا کے اس کو نیوٹرلائز کر دے گا فاسفیٹ جو ہے اس کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج ہے اور او ایچ گروپ جو ہے وہ نیگٹیو لی چارج ہوتا ہے لہذا او ایچ یہاں سے بریک آف ہوگا ٹوٹے گا اور جا کے اس فاسفیٹ کے ساتھ گروپ ہو جائے گا اور اپنا ایک ایک ایکسٹرہ الیکٹرون جو ہے اس کے ساتھ شیئر کر کے فاسفیٹ گروپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا دے گا اب اسی کا بلکل الٹا بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ جب یہ الٹا پروسس ہوگا اور ایڈی پی سے ایٹی پی بنے گا تو پھر یہ جو او ایچ گروپ ہے اس کو چھوڑے گا اور ایچ جو اس کو چھوڑے گا اور پھر یہ آ کے دونوں آپس میں مرج ہوں گے اور ایڈی پی سے ایٹی پی بن جائے گا بارل یہ بڑا پھچیدہ سا عمل ہے میں اس کو قدر سادہ انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن لپے لپ آپ ساری کے ساری بات کا یہ ہے کہ یہ ہم ایک ہائی انرجی مولیکیول سے لو انرجی مولیکیول کے طرف جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا اور ہے کہ جو زیادہ تمنہی والا مولیکیول ٹوٹ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہو رہی ہے اور حاصل ہونے والے جو مولیکیولز ہیں وہ لو انرجی سٹیٹ میں جا رہے ہیں یعنی کے الیکٹرونز ہیں وہ کم انرجی والی سٹیٹ میں جا رہے ہیں تو اس بارے میں جو ہے وہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہائی انرجی سٹیٹ والی بات ہوگی دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ یہ جو گروپ ہے فاسفیڈ گروپ جو الگ ہوا ہے یہ اس میں ریزوننس کی سٹیٹ ہوتی ہے اور اگر آپ ریزوننس سمجھنا ہو تو آپ آرگینک کیمسٹری والی ویڈیوز میں ریزوننس دیکھ ری جائے گا یہاں پر میں مختصر سمجھا دوں گا کہ یہ زیادہ سٹیبل ہونے کے لیے یہ کیوں زیادہ سٹیبل ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو آکسیجن ہے یہ آکسیجن جو ہے یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ دو الیکٹرونز ہیں یہ ایک الیکٹرون کو اپنا اس کے ساتھ یہ شیئر کر لے گا اور ڈبل بانڈ بنا لے گا فاسفورس کے ساتھ اور یہ جو ڈبل بانڈ ہے یہ وقتی طور پر ختم ہو جائے گا اور یہ سنگل بانڈ رہ جائے گا یعنی کہ اسی طریقے سے او ایچ ایچ اور او کے ساتھ او ایچ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بانڈ ہے اپنی ریزوننس کی وجہ سے زیادہ سٹیبل ہوگا بارل میں اس کی زیادہ مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا آپ آرگینک کیمسٹری میں ریزوننس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہنے کا مطلب یہ کہ ایٹی پی جو ہے وہ کرنسی ہے سارے کے سارے بیالوجیکل فنکشنز کی جو کہ ہمارے پٹھوں کی حرکت میں ہمارے سکڑنے پٹھوں کے سکڑنے میں دماغ میں اور آساب میں جو الیکٹرک ایمپلسز پیدا ہوتے ہیں یہی کرنسی ہے یہی وہ مین بیٹری ہے ایٹی پی جو کہ اس ساری تمنائی کو پیدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے امید ہے